محمد نہ ہوتے خدای نہ ہوتی خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی یہ شیر شریعت کے مطابق کیسا ہے؟ امام حاکیم رحمت اللہ تعالی نے مستدرک کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا اور اسی طرح امام بیحقی امام تبرانی امام آجری ابو نعیم ابن اساکر رضی اللہ تعالی نے کئی علماء نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور امام حاکیم رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی طرح امام ابن امیر الحاج رحیم اللہ بہت بڑے محدث و فقی گزرے ہیں انہوں نے حلبہ کے اندر اور اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی نے شفاہ السقام کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے وہ حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے اشتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ ربی اسألوکا بحقی محمد لما غفرت لی کہ اے میرے رب عز و جل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ان کے وسیلے سے مجھے معاف فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے باوجود جاننے کے یہ فرمایا کہ کیف عرفت محمدن آپ نے یعنی آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ لئنکا لما خلقتنی بیدیکا و نفختفیا من روحی کا رفعت رأسی فرآئیت علی قوائم الارشی مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اے میرے رب عز و جل جب تُو نے مجھے پیدا فرمایا اپنے دست قدرت سے اور مجھ میں خاص اپنی روپ ہوں کی اور تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پائےوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فعلیمتو انکا لم تضف الہ اسمکا الا احب الخلقی الیکا تو میں نے جان لیا تو اپنے نام کے ساتھ اسی کے نام کو ملائے گا جو مخلوق میں تجھے سب سے پیارا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ صدقت یا آدم اے آدم تُو نے سچ کہا وَلَوْلَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ یا آدم اِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ الْيَّا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور تُو نے ان کے حق سے ان کے وسیلے سے مجھ سے سوال کیا ہے فَقَدْ غَفَرْتُ لَقْ میں نے تیری مغفرت فرما دی مُعَف فرما دیا وَلَوْلَ مُحَمَّدٌ مَا غَفَرْتُ وَمَا خَلَقْتُكَ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں تیری مغفرت نہ کرتا اور نہ ہی تجھے پیدا فرماتا اسی طرح امام بیحقی امام طبرانی کی دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت کے اندر یہ عرض کی کہ رَعَيْتُ فِي كُلِّ مَوْدِعٍ مِّنَ الْجَنَّتِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ یعنی میں نے جنت میں ہر جگہ پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ لِکھا ہوا دیکھا تو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ تو میں نے جان لیا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم سب سے زیادہ عزت والے تیرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دوسری حدیث پاک جو سیدنا عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ سے امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ نے شفاہ السقام کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا اور امام سراج الدین البلقینی رحمت اللہ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا اور یوں ہی امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ نے افضل القرآن کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے یہ حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ آمن بمحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آو وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ اَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ اور اپنی امت میں سے ہر اس کو حکم دو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے وہ ان پر ایمان لے کر آئے پھر فرمایا فَلَوْلَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا وَلَوْلَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَ النَّارَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت و دوزہ کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَائِ میں نے عرش کو پیدا کیا پانی کے اوپر عرش تھا فَتْطَرَبَا تو وہ عرش مستریب ہوا ہلنے لگا فَقَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ فَسَكَنَا تو میں نے اس عرش پر لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ دکھا تو وہ عرش ساکن ہو گیا اس طرح اور بہت ساری حدیث پاک موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تبارک وآلہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ لَا كَمَا خَلَقْتُ الدُّنِيَا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا تو اس طرح کی بہت ساری حدیث تیبہ کے اندر اس بات کی وضاحت اور سراحت موجود ہے کہ یہ دنیای کائنات ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے تو یہ جو کہا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو خدای نہ ہوتی یعنی اللہ تبارک وآلہ کی کائنات نہ ہوتی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس لیے کائنات موجود ہے